اسلام علیکم اور اپنے سوچ کے مطابق اور میں اکثر بتاتی بھی رہتی ہوں اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالی نے ایک انسان ایک دور سے میں اللہ تعالی نے کہا ہے میں نے تمہارے جوڑے تم میں سے ہی بنائے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو یہ میرا خاص ٹاپک یا مین ٹاپک بھی یوٹیوب پہ یہ ہوتا ہے اور چاہے وہ کسی فلمی بات پہ ہو اس کے کوئی اچھے میسیج ہو وہ بھی میسیج ہی لے کے اچھے میسیج ہو بورے میسیج ہو ان پر فلمیں بھی بنتی ہیں اور وہ گھروں کے ہی ہماری سٹوریز ہوتی ہیں تو اچھے میسیج ہمیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے تو اچھی چیزوں سے وہ دکھا کہ وہ ایک محبت جو ہے وہ محبت وہ اللہ کی طرف سے ایک سچے پیار کرنے والے ایک انسان کے لیے ایک ایسے تحفہ ہے کہ اسے جنت ہی دنیا میں اس کا ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے تو وہ اس کو جنت کا ریفلیکشن ہی دنیا میں نظر آتا ہے اصل جنت تو مرنے کے بعد ہی ملے گی انشاءاللہ اچھا اس سانگ کو کیونکہ یہ کافی رائٹ آتے ہیں تو میں تھوڑا سا گنگن آکے سنا دیتی ہوں ویسے بھی ذرا میرے داند کا ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو میں صحیح طرح سے ابھی گاہ بھی نہیں سکتی تو ابھی تھوڑا سا گنگن آ دیتی ہوں لہراتی ہوئی راہیں کھولے ہوئے ہیں باہیں یہ ہم آگئے ہیں کہاں ہو یہ ہم آگئے ہیں کہاں یہ سٹوری ہے ایک سوچ کی فلم تو اس کی بنائی گئی ویڈزارہ فلم کا یہ سین ہے اور اس کا سانگز میں وہ نہیں ڈال سکتی اس میں اپلوڈ نہیں کر سکتی میں تصویریں ہی ڈالی ہیں تو کیونکہ کافی رائٹ بہت خطرناک قسم کے آج کل آ رہے ہیں تو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہیں ایک دو ایک کچھ یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کو جو اس کو ملتے ہی نہیں اور اس سے پہلے ہی وہ کسی اپنے بہت پیارے انسان سے بچھڑ جاتا ہے ان میں زیادہ تر کوئی بھی ہے زیادہ تر لورز ہوتے ہیں یا کوئی ماں باپ بہن بھائی بچھڑ جاتے ہیں تو وہ پھر اتنے ارسے بعد ملتے ہیں تو یا پھر انسان کٹھا بھی رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ پاسٹ کے سین اپنے ماضی کے سین جہاد آ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسے رہتا تھا یا جت سے بچھڑا ہوتا ہے خاص طور پر یہ اس کے اوپر یہ سٹوری ہے تو ہم ایسے ملتے تھے یا ایسے کھیلتے تھے لیکن یہ ہے کہ جسے وہ ملا ہی نہیں ہے اس کے یہ دکھایا گیا ہے کہ جسے وہ ملا ہی نہیں ہے کسی سے انسان ملا ہی نہیں ہے جیسے میں کسی سے ملا ہی نہیں ہوں تو میرے سوچ میں ایک انسان تھا یا کسی لڑکی کے یا لڑکے کی سوچ میں وہ لڑکی تھی اس کو وہ مل ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے یا سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے ملتا یا ملتی تو میں کس طرح سے ایسے خوش ہوتا اس دین میں وہ لڑکا کیونکہ پائلٹ ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے جہاز چلاتا تھا اور وہ جوانی میں ہی ہوتے ہیں جب یونگ ہوتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں تو میں ایسے وہ اپنا جہاز کاغذ کا بنا کے وہ خیالوں میں سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ میری جو فیوریٹ وہ لڑکی تھی یا میرے جو پیار تھا وہ لڑکی تو ہم ایسے کٹھے بیٹھے ہوتے میں ایسے جہاز اڑا رہا ہوتا ہم ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں ہم ایسے خوش ہوتے تو وہ اس کے اپنی سوچ میں اس وقت جہاں پہ یہ بیٹھا ہے تو وہ ایک کاغذ کا جو جہاز بنا کے وہ اڑا رہا ہے اس میں اپنے اصلی جہاز کیونکہ اصلی پائلٹ ہوتا ہے وہ اپنی ساری سوچیں اس میں وہ سارا دیکھ رہے کہ میرا جہاز بھی اڑا ہے تو اس کا کیونکہ بڑھا پا چکا ہے جوانی سے بڑھا پا اور وہ میرے اس جہاز میں وہ میری پسند کی وہ لڑکی بیٹھ ہوئی ہے اور ہم خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں تو حالانکہ وہ ملے بھی نہیں ہوتے وہ سوچوں میں یہ سب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے جو سچی محبتیں ہوتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی تو وہ ملتے بھی نہیں ہیں بائی سال جہاں ساری زندگی بھی نہ ملے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی یہ محبتیں یہ بہت خوبصورت سین ہے دل میں اتر جاتا ہے اس میں خاص طور پر جو شاروخ خان نے فیس ایکسپریشن اپنے دکھائے ہیں تو بس بندہ دیکھتے ہی رہتا ہے اور باقی یہ سچ اور میری زندگی اس انسان کے ساتھ کتنی خوشیوں سے بھرپور ہوتی جنت ہوتی اس کے ساتھ میری زندگی اگر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی یا رہ رہا ہوتا تو مطلب ہے کوئی بھی انسان میل فی میل یہ سوچتا ہے جب اس کو اس کی پسند کا انسان اس دنیا میں نہیں ملتا یہ جو میں آپ کو سین دکھا رہی ہوں یہ ایک روحانیت کی محبت کے اور سچی محبت کے یہ بھی ایک میسیج ہے یا یہ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور یہ ایک کلپ دکھا کے میں آپ سے اس طرح ڈسکشن یا اپنی دل کی باتیں کر رہی ہوں تو ایسے چار پانچ اور کلپ ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اچھا یہ سیڈ سین ہے اس میں وہ بہت عرصے بعد بلے ہیں اور کچھ خوشی کے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں جو مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ ٹائم کے بعد ملتے ہیں تو ان کو بھی آپس میں مل کے یا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا آس پاس میں کوئی نہیں چل رہی بس اس دنیا میں ہم دو ہی ہیں یا جو پیار کرنے والے کافی عرصے بعد ملتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں اور آس پاس جو دنیا گزر رہی ہے ان کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا تو اس فلم میں یہ دوسرا جو اس کا کلپ ہے یہ بائیس سال بعد مل رہے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں تو ان کے جو فیس ایکسپریشن ہے یا ان کی وہ محبت جو ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ ان کو جوانی کے سین جہاد آ جاتے ہیں جو اس میں تو وہ ملے ہوتے ہیں لیکن مطلب ہے شادی نہیں ہوتی اکٹھے نہیں رہتے اور پھر بچھڑ جاتے ہیں اور بائیس سال بعد پھر ایک دوسرے کو اچانک دیکھتے ہیں تو وہ سین ان کو جو بچھلے یاد آ رہے ہوتے ہیں فاسٹ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ملے تھے اور وہ پائلٹ ہوتا ہے وہ اس کو جوانی میں ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں تو وہ اس کو اسی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے لڑکی تو لڑکی کو وہ اسی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے پائلٹ تو یہ وہ اس کی وہ جو ایک دم اچانک ہے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ وہ جو وہ ملنا ہوتا ہے ایک دم سے سامنے آ جانا کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں زندگی میں تو وہ اتنی ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی جس کو ہم اپنے لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتے لیکن یہ باقی دل کی اور نظروں کی محبت ہوتی اور اس نے اتنے سالوں سے اس کی جو پازیب وہ جانے لگتی ہے چھوڑ کے تو ایک اس کی گر جاتی تو وہ اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ دیتا ہے اور جیب دل کے پاس ہوتی ہے تو اس کے دل کے پاس اس کی پازیب رہتی ہے تو وہ ملتا ہے تو اس کو وہ پازیب دکھاتا ہے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہے اور اتنی حیران ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ٹھروں میں خود ہی وہ پہنے لگ دیا تو اسے کہتا ہے یہ دیکھو میں یہ پازیب تمہاری اور وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت ہی وہ باتوں سے اگر میں بتا رہی ہوں تو اس کے ایکسپریشن انسان جو ملتا ہے یا جو اس فلم کے بھی سین انہوں نے اس میں دکھائے اپنے خاص طور پر جو شاروخ کے ایکسپریشن تھے اور پریتی کے تھے شاروخ کے کچھ زیادہ ہی بہت اچھے ایکسپریشن تھے تو بہرحال کمال کے تھے یہ زندگی میں ایسے یہ بہت سارے کسیں ہوئے ہیں تو وہ پھر اس کے اپا زیب نکال کے اس کے پاؤں میں خود پیناتا ہے اور اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اتنی حریانگی سے اور وہ بھی اتنی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایک باتوں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن میرے سے بھی بیان نہیں ہو رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو لفظوں میں کیا انسان اپنے ایکسپریشن کسی کے بھی بیان نہیں کر سکتا تو وہ اس کو پیناتا ہے اور اتنا وہ خوش ہو رہا تھا دیکھ کے اس پاظیب کو بھی اور پھر ان کو وہی پچھلے سین جاد آ رہت ہے بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے تو بہرحال یہ بات اس کلپ کو لے کے بھی میں اب وہ بتا رہی ہوں اور مین بات یہ میسیج ہے کہ محبت کرنے والے کسی بھی وقت کہیں بھی ملتے ہیں تو ان کی محبت کام نہیں ہوتی اس دنیا میں یا اس کے بعد بھی اگر وہ ملتے ہیں تو تو یہ اس کو بازے پینا رہا ہے پھر اس کو وہ سین جاد آ رہا ہے کہ ہم تو جوان ہیں اور ہم تو بارش میں انجوائے کر رہے ہیں اور ویسے ہی پھر گھوم رہے ہیں جیسے پہلے ملے تھے اور پھرتے تھے گھومتے تھے اچھا یہ جو کلپ میں دکھا رہی ہوں یہاں بھی ایک سونگ ہے تو اس میں تھوڑا سا میں گنگن آ دیتی ہوں تیرے لیے ہم ہے جیئے ہر آنسو پیئے دل میں مگر جلتے رہے چاہت کے دیئے تیرے لیے ابھی میری آواز چھیک نہیں ہے تو بہرحال پھر بھی میں نے گنگ آ دی بہت سے بات ملے تو میں اس فیلنگز کو یا اس اپنے ایکسپریشن کو بیان نہیں کر سکتا یا کر سکتی تو وہ واپس میں ایک دوسرے کے جو وائبز ہوتے ہیں ان میں جا رہے ہیں وہ خود ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ انسان تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے بہرحال اس میں بہرحال میں تو اپنی ایک سوچ کے مطابق میں کوئی اس طرح سے مجھے نظر آ جاتے ہیں سین جا کوئی کلپ نظر آتے ہیں کوئی فلم کے یا کچھ تو میں اپنے اس پہ ٹاپک پہ جو میرا یہ یوٹیوب کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ محبت کے بارے میں ہر طرف محبت پیار خوشی سکون ہو اس کے بارے میں میں آپ سے باتیں کروں اور یہ